دوستو سکاج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتیش سنگھ اور کھراج کی اس ویڈیو میں ہم سکوئی سٹی ایم کی آئی کی سپر سکوگریڈ کے بارے میں بات کریں گے اس اپگریڈ میں سکوئی سٹی ایم کی ایکرافٹ کو الٹرا اڈوانس 4.5 جنریشن ملٹی روڈ ایکرافٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا اس سے ہماری سکوئی سٹی ایم کی آئی فلیٹ کو اتنا اپگریڈ کر دیا جائے گا کہ یہ اتنا پاورفول ہو جائے کہ یہ چائنہ کے سکوئی سٹی ایم کی ایکرافٹ کے مقابلے کا بن جائے اور چائنہ کے 5 جنریشن ایکرافٹ کو بھی ٹکر دے پائے اس نئی اپگریڈ میں اس میں بہت سارے نئی ٹکنالوجیس لگائے جائیں گی جن کی مدد سے یہ ایکرافٹ سکوئی سٹی ایم کی آئی ایکرافٹ کے مقابلے کا بن جائے گا ہمارے نیبرز پاکستان اور چائنہ دونوں دیش ہی نئے نئے ایکرافٹ خرید رہے ہیں اور نئی نئی ٹکنالوجیس لے کر سامنے آ رہے ہیں لیکن ہمارا فرنٹ لائن ایکرافٹ سکوئی سٹی ایم کی آئی بہت دیر سے اپگریڈ نہیں کیا گیا ہے اور اس سے ایک نئی اپگریڈ کی ضرورت ہے اس سکوئی اپگریڈ پروگرام میں ہماری انڈینئر فورس کی انیونٹری میں موجود سبھی سکوئی سٹی ایم کے ایکرافٹ کو سکوئی سٹینڈر میں اپگریڈ کیا جائے گا اس اپگریڈ میں سکوئی سٹی ایم کے ایکرافٹ کے ائر فریم میں کوئی بھی چینج نہیں کیا جائے گا اور جو بھی اس اپگریڈ میں چینجز کیا جائیں گے وہ اس کے ایویونکس سینسر اور انجن کے معاملے میں کیا جائیں گے اس نئے اپگریڈ میں اس کے انجن کو بھی اپگریڈ کیا جا سکتا ہے حال ہی میں ایسی خبر آئی تھی کہ شاید اس اپگریڈ میں اس اے کرافٹ کا انجن اپگریڈ نہیں کیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ خبریں کنفرم نہیں تھی اگر اس اپگریڈ کو کیا جاتا ہے تو شاید اس اے کرافٹ کے انجن کو اپگریڈ کر کر اس میں ال41F انجن لگا دیا جائے یہ ایک ٹربو فین انجن ہے جو کہ رشیہ کے سکوئی 35 اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس نئے انجن میں تھری ڈائیمیشنل تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی ہوگی اور ڈیجیٹل انٹیگریٹر کنٹرول ہوگا اس نئے انجن کا میکسیموم تھرسٹ 176 کن کا ہے اس نئے انجن کے ساتھ ہمارے سکوئی جٹی ایم کے ایک کرافٹ کو زیادہ تھرسٹ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ یہ 10% کم فیول بھی خرچ کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایل فورٹی وان انجن کو ناکھرد کر رشیہ دورہ بنایا گیا نیا انجن اس ڈائل 30 انجن اس میں لگا دیا جائے اس ڈائل 30 انجن رشیہ کے 5 جنریشن ایک کرافٹ سکوئی 57 کے لیے بنایا جا رہا ہے رشیہ کا یہ نیا انجن سب سے پہلی بار سکوئی 57 ایک کرافٹ میں لگایا جائے گا اس نئے انجن کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کا وجن ایل فورٹی وان انجن سے 30% کم ہو اور اس کے ساتھ ہی اس انجن کے بارے میں ایسا اسٹیمنٹ لگایا گیا ہے اس کا 107 کے ان کا ڈرائی تھرسٹ ہوگا اور 176 کے ان کا آفٹر بنار کے ساتھ ویڈ تھرسٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس نئے اپگریڈ میں جو سب سے بڑی اپگریڈ ہوگی وہ ہوگی اس کے رڈار کی اپگریڈ اس نئے اپگریڈ میں اس ایک کرافٹ میں ایک ایسا رڈار لگایا جائے گا اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے کہ اس ایک کرافٹ میں کونسا ویرینٹ لگایا جائے گا کئی ایسی خبریں آئیں تھے کہ اس میں جھک ایسا رڈار لگایا جائے گا جو کہ مگ 35 ایک راپٹ میں بھی لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آئیں تھے کہ اس میں بائیل کا رڈار لگایا جائے گا جو کہ رشیہ کے سکوئی 575 جنریشن ایک راپٹ میں بھی لگایا گیا ہے لیکن سب سے جڑا لائکلی یہ ہے کہ اس میں بائیل کا رڈار ہی لگایا جائے گا تو چلیئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بائیل کا رڈار رشیہ کا ایک ایکس بینڈ ایس رڈار ہے جس میں پندرہ سو کے قریب ٹی آر موڈیوس لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس رڈار سسٹم میں دو شوٹے ایکس بینڈ ایس رڈار بھی ہیں جن میں 358 ٹی آر موڈیوس لگے ہوئے ہیں جو کی ایک کرافٹ کے فارورڈ فیوزلیاز کے دونوں سائٹس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس رڈار سویٹ میں ایل بینڈ ایریس بھی ہیں جو کی ایک کرافٹ کے ونگز کی لیڈنگ ایج ایکسٹینشنز کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کا استعمال فرینڈ یا فورڈ ڈیجیکشن کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی مدد سے کسی بھی دوسرے ایک کرافٹ کی پہچان کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا فرینڈلی ایک کرافٹ ہے جہاں ہمارا دشمن ایک کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی اس رڈار کی کمپیوٹر پروسیسنگ میں بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے اس رڈار میں ایسی قیابلٹی ہے کہ یہ سسٹی ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر ٹریک کر سکتا ہے اور سولہ ٹارگٹس کو ایک ہی ٹائم پر شوٹ بھی کر سکتا ہے یا ان کے گینس اپنی مسائلز کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے یہ جمین پر موجود فور ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک L402 ہیمالیاس الیکٹرونک کانٹر میجر سسٹم بھی لگا ہوا ہے جو کی اس ریڈار سویٹ کے ساتھ آتا ہے اس ریڈار سسٹم کے بارے میں رشیہ ایسے دعوی کرتا ہے کہ یہ سٹیلتھ ایک رافٹ کو بھی ٹائٹ کر لیتا ہے اگر رشیہ کے ایسے دعوی صحیح ہیں تو اگر اس ریڈار کو سکوئی 30 ایم کے ایک رافٹ میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے ایک رافٹ کی سٹیلتھ ایک رافٹ کے گینسٹ کومبیٹ کرنے کی کیویبیٹی کو اور زیادہ بڑھا دے گا اس کے ساتھ ہی یہ ریڈار جیمنگ سے بھی زیادہ ریسسٹنٹ ہوگا اس ریڈار کو جیم کر پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا رشیہ کا یہ ریڈار 400 کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی ایک رافٹ یا کسی بھی ہوسٹائل ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس ریڈار کی میکسیم انٹیکشن رینج 400 کلومیٹر کی بتائی جاتی ہے یہ ریڈار اپنے ایکس بینڈ اور ایل بینڈ سینگنلز کے کمپیٹر پروسیسنگ کے ساتھ بہت زیادہ ہوسٹائل سٹیلتھ ایک رافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ میں 101 KSV انفر ایڈ سرچ انٹریک سسٹم بھی لگایا جائے گا جسے کی سٹیلتھ ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کسی دوسرے ایک رافٹ سے نکلنے والی ہیٹ امیجن کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اسے ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مرد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سپر سکوئی اپگریڈ میں اس ایک رافٹ میں دی آ ڈیو اور دی آ آری دورہ بنائے گیا ایک ڈیول کلر مسائل اپروچنگ وارننگ سسٹم لگایا جائے گا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کی آڈیو اور ویڈیو سسٹم کی مدد سے اس ایک رافٹ کی طرف آنے والی مسائل کو لے کر پائلٹ کو وارننگ دے دے گا یہ ایک ڈیول کلر پرنسیپل کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے فالس الارم کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے جانے کی اس سسٹم کے ساتھ ایک رافٹ کے پائلٹ کو گلت جانکاری بہت کم ملے گی اور اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں اس ایک رافٹ میں دھروتی ریڈار وارننگ ریسیور بھی لگے گا جو کی ریڈیو سنگلز کو ڈیٹائٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پائلٹ کو اس کے مطابق آڈیو وارننگ بھی دے سکتا ہے اگر اس ایک رافٹ کے ایویونکس کے بارے میں بات کریں تو سپرسکوئی اپگریڈ پروگرام میں اس ایک رافٹ میں بہت طرح کے نئے ایویونکس لگائے جائیں گے جس میں ایڈوانس مشن کمپیوٹر بھی شامل ہے جو کی نیویگیشن ڈسپلی اینڈ ویپنر لنیس کمپیوٹر کو بھی انٹیگریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ میں ڈی اے آری دورہ بنایا گیا ایک ہائی بینڈ جیمر بھی لگایا جائے گا جو کی اس ایک رافٹ میں پہلے لگائے جانے والے جیمر پورڈز کو ریپلیس کرے گا سپرسکوئی اپگریڈ میں اس ایک رافٹ کے کوکپٹ میں سیمٹل اور ایچ ایل دورہ بنایا جانے والی ڈسپلی سسٹم لگائے جائیں گے جو کی پینرومک کوکپٹ ڈسپلیس کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ایک سور سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس ایک رافٹ کے ایر فریم کو بھی امپروو کیا جائے گا جس کے کارن اس ایک رافٹ کے فلائنگ آرز شہ ہزار گھنٹے ہو جائیں گے جس کی مدد سے اس ایک رافٹ کی لائف بھی سکوئی سٹی فائیو ایک رافٹ جتنی ہی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس کے فلائی بائی وائر کمپیوٹر کو بھی امپروو کیا جائے گا اس میں لگایا جانے والا فلائی بائی وائر سسٹم کوارڈ رپل ریڈنڈنسی وڑا ہوگا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ فیچر بھی ایک ایک رافٹ کے لیے بہت خاص ہوتا ہے جب کسی ایک رافٹ میں تیڈیشنل میکینیکل یا ہائیڈرالک کنٹرول سسٹم فیل ہوتے ہیں تب وہ دیرے دیرے ہوتے ہیں لیکن اگر ایک رافٹ کے فلائی کنٹرول کمپیوٹر خراب ہو جائے تو ایک رافٹ ایک دم سے انکنٹرولیبل ہو جائے گا اسی لئے ایک رافٹ کے فلائی بائی وائر سسٹم میں بہت طرح کی ریڈنڈنڈ کمپیوٹرز بھی لگایا جاتے ہیں جو کی ٹرپل ایکس یا کواڈرپل ایکس ہو سکتے ہیں جو کی ایک رافٹ کے لیے میکینیکل یا ہائیڈرالک بیک اپ پروائیڈ کرتے ہیں جو ایک رافٹ کوارڈرپل ریڈنڈنسی فیچر کرے گا اس میں فیلر کے ٹائم پر لاؤس اتنی جلدی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اس نئی اپگریڈ میں اس ایک رافٹ کے ساتھ برموس اے مسائل بھی لگا دی جائے گی جو کی برموس مسائل کا ایک ائر ویرینٹ ہے اور اس کے ساتھ اس ایک رافٹ کے ویپن پیکج کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا فیوچر میں اس ایک رافٹ میں ایس ایف ڈی آر مسائل بھی لگا دی جائیں گی اور اس طرح مارک ٹو مسائل بھی لگا دی جائیں گی جن کی رینج بھی بہت زیادہ ہوگی اور ایس ایف ڈی آر مسائل میٹی اور مسائل کے ساتھ اپیریبل بھی ہوگی اس سے پہلے انڈینئر فورس کو یہ امید تھی کہ انہیں میٹی اور مسائل مل جائے اور وہ اس مسائل کو سکوئی تی ایم کے ایک راٹ کے ساتھ انٹیگریڈ کر سکیں لیکن ایم بی ڈی آر جو کی اس مسائل کو بناتی ہے انہوں نے اس مسائل کو اس ایک راٹ کے ساتھ انٹیگریڈ کرنے سے منع کر دیا ہے یہی کارنا ہے کہ انڈینئر فورس کو اب اس مسائل کا ایک آلٹرنیٹیو بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے جو کی ایس ایف ڈی آر مسائل کے روپ میں آ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک راٹ میں ایس ریم مسائل کو بھی انٹیگریڈ کر دیا جائے گا اس ریم مسائل ایک ویڈن ویڈیو رینج مسائل ہے جیسے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اڈوانس ویڈن ویڈیو رینج مسائل کے طور پر منع جاتا ہے اس مسائل کو انڈینئر فورس اپنی پوری فلیٹ میں ڈاپٹ کر رہی ہے ان سب ہی نئے فیچرز کے ساتھ سپر سکوئی ایک راٹ چائنا کے سکوئی 35 ایک راٹ کے ساتھ کمپیر بڑ ہو جائے گا اور کچھ معاملوں میں اس سے سپیریر بھی ہو جائے گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماتر